اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے میرے ساتھ محبت کی اور جس نے میرے ساتھ محبت کی وہ قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ ہو تو جس سے محبت ہے اسی کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے اور اسی طرح حدیث مشہورہ میں یہ بھی ہے کہ مخلوق میں فساد اور مذاہب میں اختلاف کے وقت سید الخلائق و مرسلین کی سنت پر قائم رہنے والے کے لیے سو شہیدوں کا ثواب ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ میری سب امت جنت میں داخل ہوگی مگر جس نے انکار کیا وہ نہیں جائے تو صحابہ کرام نے عرض کی کہ انکار کس نے کیا ہے تو پیارے ربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا جو عمل میری سنت کے مطابق نہ ہو وہ نافرمانی ہے اور ایک شیخ صاحب نے فرمایا بڑی پیاری بات ہے غور سے سنیے گا کہ اگر کسی شیخ کو ہوا میں اڑتا دیکھو یا سمندر پر چلتا دیکھو یا آگ کھاتے دیکھو یا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا کام کرتے دیکھو جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتا تمہیں ایسے لگتا ہے کہ واہ 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 سبحان اللہ یہ تو کوئی کرامت معلوم ہوتی ہے تو سنو دیکھو کہ وہ اس کے ساتھ ساتھ فرائض میں سے کسی ایک فرض یا سنن میں سے کسی سنت کا عملا تارک تو نہیں ہے چھوڑا ہوا تو نہیں ہے اگر دین میں اس طرح تارک ہو تو یاد رکھو ایسا دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے شوب دے باز سمجھ آگئی بات دنیا جہان کے کرتب دکھاتا پھرے لیکن اولیاء میں سے نہیں ہو سکتا ولایت کی درجوں میں نہیں ہو سکتا جو فرائض میں کتاہی کرے جو سنن میں کتاہیاں کرے وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے کہ اگر کہتا ہے کہ میرے پاس ولایت اس کا یہ فیل ایسا کرنا جو تمہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کرامت ہے یہ کرامت نہیں ہے بلکہ علماء اس کے لئے ایک ٹرمنالوجی استعمال کرتے ہیں استدراج ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں سے بچائے آمین حضرت جنائد بغدادی رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تک کوئی بھی اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا بڑی پیاری بات اللہ تک کوئی بھی اللہ کے بغیر نہیں پہنچ سکتا اور اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ اتباع رسول ہے سبحان اللہ اور احمد الحواری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتباع سنت کے بغیر ہر عمل باطل ہے جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے میری سنت کو ضائع کیا اس پر میری شفاعت حرام کر دی گئی تو آپ اس سے اندازہ کریں میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ کتنا آسان کر دیا ہے اس معاملے کو کہ آپ نے پتا کیسے لگانا ہے کہ شیخ صاحب واقعی شیخ صاحب ہیں صاحب ہیں یا رونگ نمبر ہیں یا نہیں پتاپا شکریہ ساتھ قدری